بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ ملکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل گولڈن سپون آف منیب میں کافی دن ہو گئے میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری تھوڑی طبعت خراب ہے کافی دنوں سے مجھے بخار ہوا ہے دینگی بخار اب اللہ کا شکر ہے پندرہ سے بیس دن کے بعد جا کے میں تھوڑی ریکاور ہوئی ہوں میری طبعت بہتر ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن میرا کیونکہ کوکنگ کا چینل ہے اور میں کچھ ٹوپکس پر بات کرتی ہوں کبھی کبھار تو اس وجہ سے آج کوکنگ غیرہ کی کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں آج میں ایسے ہی موبائل یوز کر رہی تھی تو میں نے ستارہ یاسین کی یہ ویڈیو دیکھی کیونکہ ستارہ جو ہے وہ ایک بہت باہمت خاتون ہے اور جو ستارہ نے قربانی دی ہے اپنے گھر کو بچانے کیلئے اس نے اپنے ہزبین کی شادی کر رہی تو یہ تو کسی سے چھوپی ہوئی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے اتنی بڑی قربانی کے بعد اگر اس کو اللہ تعالی نے تھوڑی سے بہتری نعمہ بدل دیا ہے تو وہ اس کا حق ہے اگر اس کو اتنی یوٹیوب پر شہرت مل رہی ہے ماشاءاللہ سے اور جو وہ خواہشیں کرنا چاہا رہی تھی جو گھر چاہا رہی تھی جو چیزیں چاہا رہی تھی جس طریقے کا وہ لائف اسٹیل چاہا رہی تھی اس کو اللہ تعالی نے دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اللہ اس کو مبارک کرے وہ خوش رہے ہمیشہ لیکن میں سوچتی ہوں کہ انسان جیسا ناشکرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو بہترین چیز اللہ نے بنائی وہ اشرف المخلوقات ہم انسانوں کو بنایا ہے ہم جو چیز چاہتے ہیں دل سے اللہ تعالی ہمیں ضرور دیتا ہے تھوڑی سے ہمیں دیر سے ملتی ہے پر مل جاتی ہے جس طریقے سے ستارہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے ہر نعمت دیئے چھوٹے سے ایک محلے کے گھر میں سے نکل کے وہ ماشاءاللہ بنگلے میں شفٹ ہو گئی ہے لائف اسٹائل ایک پادشاہوں جسا لائف اسٹائل اس کو اللہ تعالی نے دیا ہے اس کی اپنی محنت بھی ہے یوٹیوب پہ اس کا نام ہے ماشاءاللہ یوٹیوب کی کمائی سے اس نے یہ سب حاصل کیا ہے لیکن جب اللہ تعالی نے اس کو اتنی ساری نعمتیں دے دی ہیں ماشاءاللہ سے تو پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انسان اتنا ناشکرہ کیوں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ستارہ کوئی اس چیز کی لالش نہیں تھی لیکن خواہش تھی اچھے کی جن کی اچھے گھر کی خواہش تھی اچھے لائف اسٹائل کی خواہش تھی لیکن جب سب کچھ مل گیا تو ستارہ نے ہر چیز ایسی کی ایسی چھوڑ دیئے نہ کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب توجہ ہے اس کی اتنی ساری نعمتوں کی ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کو نہ تو دیکھ بال کر سک رہی ہے نہ ہی وہ اپنی چیزوں کو ٹائم دے سک رہی ہے اور نہ ہی جو ہیں وہ اپنے کچن تک کو صاف کر سک رہی ہے تو یہ سب چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان اتنا ناشکرہ کیوں ہو جاتا ہے اللہ کی دیئے نعمتوں کو اس طریقے سے کیوں آزماتا ہے اگر تم دل سے سچے دل سے خواہش کرتے ہو کسی چیز کی تو اس کی قدر کرو جہاں تک بات کی جائے ہمارے ملک کی تو ستارہ ایک ایسے ملک میں رہتی ہے جہاں پہ ابھی اتنا زوال آیا ہوا ہے سلاب کی وجہ سے لوگ گھروں سے بے گھر ہیں کھانے کیلئے چیزیں میسر نہیں ہیں صاف پانی نہیں ہے پینے کیلئے لوگوں کے پاس پکے کی ہوا تک دستیاب نہیں ہے وہ خیموں میں رہ رہے ہیں اس طریقے سے وہ غربت سے پورا سندھ ہمارا تباہ ہو چکا ہے اور اس کے باوجود کچھ لوگوں کو دیکھیں آپ ماشاءاللہ ستارہ کو کس طریقے سے وہ لگجری لائف میں رہ رہی ہے اس اتنی بہترین لائف میں ستارہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے نہ اس کو اپنے کیچن صاف کرنے کا ٹائم ہے نہ اس کو کسی کے دیئے گفٹ کو صحیح طریقے سے پہننے کا اڑنے کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو کھول کھول کے اس طریقے سے دکھاری کہ میں نے بس لیے ہیں میں نے نہیں ہے تو بھئی لیے ہیں تو آپ استعمال کرو اللہ آپ کو نصیب کرے یہ آپ کی نصیب سے ملا ہے آپ کو آپ ان لوگوں کو دیکھو جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں چھت کے لیے ترس رہے ہیں اس وقت صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے پورا سندھ ڈوب چکا ہے پانی میں اس لائف میں اس ٹائم مشکل وقت میں پاکستان کے آپ دوبئی گھوم رہی ہو آپ سعودیہ گھوم رہی ہو آپ ماشاءاللہ سے آپ کی گھر میں ہر چیز ہے اللہ تعالی جس کو جتنا بھی دیتا ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے لیکن جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ اگر ان چیزوں کو نہیں سمال سکتی ستارات تو آپ کوشش کریں کہ آپ بجائے چیزوں کو سڑھا کے پھینک دیں آپ ان غریبوں کو دے دیں جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں میں آپ کا فرسٹ ویلوگ سے دیکھ رہی ہوں چینل جب آپ کی اپنے ہزبینڈ کی شادی کروا رہی تھی اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی آپ رات کو چار بجے کی ویڈیو بنا رہی ہیں شاپنگ دکھا رہی ہیں اپنے ہزبینڈ کی میں جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں آپ میں ماشاءاللہ بہت جاتا ہے اکل مند ہیں سمجھ دار ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کی دیوئی ہر نعمت کو آپ نے اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے آپ کی گھر کو آپ کو بھائی دیکھ رہا ہے پھر کیوں خواہش کی تھی آپ نے چیزوں کی ان بردنوں کی ان گھر کی گاڑی لگجری لائف جب آپ کو پہننے اور کرنے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احمد دی ہے لیکن اپنے گھر کو سنبھالیں اپنی چیزوں کو سنبھالیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بجائے آپ چار بجے جا کے چھت پہ بیٹھ کے آپ باتیں کر دیئے آپ جائے نماز بچھائیں آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نماز پڑھیں دعائیں مانگیں شکرانے کے نفائل پڑھیں آپ اور اللہ کی دیوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اپنے گھر کو توجہ دیں اپنے ہزبینڈ کو توجہ دیں آپ ابھی ایک مشکل وقت سے گزری ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت سے بھی نکالا ہے لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو بھی چیزیں لے رہی ہیں وہ ویسے کے ویسے پڑھ رہی ہیں فریج آپ کا اسے بڑھا اگر چل رہی ہیں دنیا کی چیزیں ہیں سب کے پاس ماشاءاللہ ہر چیز ہیں لیکن جس طریقے سے آپ اپنی سٹوری بتا رہی ہیں آپ یقین کریں بہت زیادہ حیران ہوئی ہوں اس وجہ سے حیران نہیں ہوئی ہوں کہ آپ کے پاس اتنی چیزیں کیوں ہیں اس وجہ سے حیران ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو کس طریقے سے آپ نے ٹھکرا دیا ہے آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے نارزک کا ہوش ہے رزق خراب ہو جاتا آپ کے گھر میں رکھے رکھے سڑ جاتی ہیں چیزیں آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کا پیٹ بھر جائے گا آپ کے کپڑے سال سال تک پڑے رہے ہیں آپ کو ہوش نہیں کہ پھر پاس اچھے کپڑے پڑے ہوئیں سب کے پاس کپڑے ہوتے ہیں سب پہنتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے ایکسٹرہ نعمتیں دی ہوئی ہیں تو قدر کریں کیونکہ جو رب دینے والا ہے وہ پھر لینے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ کپڑے آپ نہیں سنبھال سکتی ہیں تو آپ کچھ کپڑے نکال کے جو آپ کے پہنے ہوئے آپ کی یوز میں نہیں آرہے ہیں اچھی کنڈیشن میں آپ جائیں جا کے خیموں میں جا کے سہلاب زدگان کو دیں ان سے دعائیں لیں یہ چیزیں رکھے رکھے سڑ جائیں گی آپ کے بچوں کو کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کو اس وقت پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں اوڑنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہیں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا حصہ نکالیں اپنا اپنے کپڑوں میں سے پرانے کپڑے پرانے جوتے پرانے گھر کی چیزیں جو بھی ہیں آپ جا کے ان خیموں میں جا کے دیکھی آجائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور زیادہ راضی ہو جائے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے نیک رستے پہ چلائے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش سے بچائے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت کر لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ستارہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ غریبوں میں دیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے آپ صاحب حیثیتیں آپ کر سکتی ہیں آپ تو ایک پرانے ٹوٹے پوٹے گھر میں سے نکل کے ایک اچھی جگہ پہ شفٹ ہو گئی لیکن لوگ اچھی جگہوں سے نکل کے خیموں اور بستیوں میں بسنے پہ مجبور ہو گئے اس وقت آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں میں سے ان غریب ان مسکین یتیم بچوں کو جن کا سب کچھ رو گیا ہے تھوڑا سا حسن نکالیں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ دینے والا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جن کو برے حال میں رکھا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بس میں یہ اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے گھر عورت سے ہوتا ہے اور گھر کی ہر چیز عورت سے ہوتی ہے زندگی رہتی ہے تو سب کچھ یوں چلتا رہتا ہے لیکن اپنی بنائی ہاتھوں سے چیزوں کو قدر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے نہ کیے کہ بس میں نے سب کچھ چھوڑ دیا میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی ہوں مجھے سب کچھ ملیا انف بس یہ زندگی نہیں ہے تو میں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں لیکن ایک یوٹیوبر ہونے کے ناتے میں آپ کی ویڈیو دیکھتی بھی ہوں اور آج آپ جس مقام پہ ہیں وہ اس عوام کی وجہ سے ہیں ہم سب کی وجہ سے ہم سب دیکھتے ہیں تو بھی اس بڑھتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو حمد دیئے دا کر دیئے عقل دیئے آپ کر سکتی ہیں آپ ہیلپ کریں آپ آگے بڑھیں آپ ان غریب لوگوں کی مدد کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں آپ پرانے کپڑے نکالیں پرانے شوز نکالیں پرانے کوئی سامان نکالیں آپ پیسے دے سکتی ہیں کسی کو کھانا کھلا سکتی ہیں کسی کو جو ہے راشن دلا سکتی ہیں آپ جائیں آپ نیک کام میں آگے بڑھیں آپ کیوں اتنا پیچھے رہ گئیں ان چیزوں میں کیا آپ ہمارے ملک میں نہیں رہتی کیا اللہ تعالی نے آپ کو ہر نعمت نہیں دیئے آپ صاحب حیثیتیں ماشاءاللہ آپ کر سکتی ہیں آپ کریں تو بس یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ پر بنائی آج مجھے ویسے کسی کے اوپر ویڈیو بنانا زیادہ اچھی نہیں لگتی لیکن میں نے ایک دو ویڈیو پہلے بھی آپ پر بنائی اور پھر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ میری بات بھی تھوڑا گوھر کریں گی جب تک پھر انشاءاللہ میں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ